نواز شریف سویسز ہسپتال سے واپس کوٹ لکپت جیل منتقل سخت سیکیورٹی حسار میں ہسپتال سے روانہ کیا گیا گزشتہ روز نواز شریف نے پی آئی سی کے بجائے جیل جانے پر اسرار کیا تھا نواز شریف سے والدہ بیگم شمیم اور بیٹی مریم نواز کی سویسز ہسپتال میں ملاقات خیریت دریافت کی نواز شریف اور شہباز شریف کی اللہ مدد فرمائے بیگم شمیم کی دونوں بیٹوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گلہ قراب ہونے کے باعث میڈیا سے بات کرنے سے معذرت مریم نواز نے کہا کہ میاں صاحب کی صحت بہتر ہے مگر تشویش بھی ہے سانے صاحی وال کی تحقیقات میں بڑی پیش رفت گرفتار سی ٹی ڈی اہلکار فرانزک ایجنسی منتقل ملزمان کا فوٹو گرامریٹری ٹیسٹ ہوگا ملزمور موبائل فوٹیجس کے افراد کی تزدیق ہوگی جی آئی ٹی کا مقتول خلیل کے ورسہ سے رابطہ اہل خانہ جی آئی ٹی کو بیان دینے پر رضا مند آج شاہ خلیل کے ورسہ جی آئی ٹی کو بیان قلم بن کروائیں گے ہائی کورٹ کی سانے صاحبال پر جوڈیشل انکواری کی پیشکش چیف جسٹس ہائی کورٹ نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواستوں کی سماعت کے دوران لواہکین کو پیشکش کی خلیل کے بھائی جلیل نے عدالت کی پیشکش پر محلت دینے کی استعداء منظور کر لی عدالت کا اینی شاہدین کو طلب کر کے بیانات ریکارڈ کرنے کا حکم وفاہ کی حکومت جوڈیشل کمیشن بنانے سے متعلق آگاہ کرے عدالت کے رماغ جی آئی ٹی سربراہ ایجاز شاہ عدالت میں پیش میرا بیٹا بے گناہ تھا ہمیں انصاف فراہم کیا جائے زیشان کے بچوں کا کیا قصور ہے زیشان کی والدہ کی عدالت کے باہر دہائی زیشان کے بھائی احتشام کی جوڈیشل کمیشن کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست ہمیں امداد کی ضرورت نہیں قاتلوں کے خلاف مقدمہ درش کی آ جائے ترخواست گزار علیم خان کے خلاف ایک اور نیب انکواری کا انکشاف ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل کی ہائی کورٹ میں جمع ریپورٹ لاہو نیوز کو محصول سوسائٹی کے خلاف ایج ای سی ال ڈی اے نے نیب سے رجوع کیا نیب حکام امتنائی حکم ختم کروانے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دار کرے گا کل گرفتاری آج پیشی عبدالعلیم خان آٹھ روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے علیم خان سرمایہ کاری اور اساسوں سے متعلق مطمئن نہیں کر سکے نیب پروسیکیوٹر پروپٹی کمپنی کے نام ہے ان بنیادوں پر ریمانڈ نہیں بنتا علیم خان کے وکیل کی جسمانی ریمانڈ دینے کی مخالفت مجھے سیاسی بنیادوں پر گرفتار کیا گیا تمام چیزیں ٹیکس ریکارڈ میں شامل ہیں پیسے ورسے میں ملے ایک آدمی نے بھی شکایت نہیں کی علیم خان نیب ٹیم نے علیم خان کو احتساب عدالت سے واپس نیب آفس منتقل کر دیا چوہدری برادران کو منانے کے لیے گورنر پنجاب متحر ایک حکومت اور کاف لیگ کے درمیان ایک اور رابطہ گورنر چوہدری سرور سے مونس الہی کی ملاقات سیاسی امور پر تباتلہ خیال اتحادیوں کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں اداروں کو سیاسی مداخلت سے پاک کر دیا گورنر کی گفتگو وزیراعلا پنجاب سے کور کمانڈر لاہال لیفٹینٹ جنرل ماجد احسان کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور پاک پوچ کی پیشہ برانہ سرگرمیوں پر تباتلہ خیال وزیراعلا پنجاب کا کہنا ہے کہ ملک میں امن کا کریڈٹ پاک بطن کے بہادر سپوتوں کو جاتا ہے امن کی وحالی سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے مایوسی انسان کو ناکامی کی طرف لے کر جاتی ہے نوجوان مشکلات سے گھبرائی نہ ڈٹ کر مقابلہ کریں زندگی کامیاب ہونے کے بہت مواقع دیتی ہے موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر شوانہ مختی کا ایمیو کالج میں طلبہ کو لیکچر شہر پر دوسرے روز بھی بادلوں کے ڈیرے صبح کی بارش کے بعد بادلوں کی پھر سے صف بندی آج سارا دن بکفے بکفے سے بارش کا امکان سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی جاری مہگ میں موسمیات کی بارش کا صلی اللہ کل تک جاری رکھنے کی پیش کوئی موسیقی